یو ایس ہنڈرڈ انجن اوور ہالنگ ویڈیو نمبر میں فور میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں تمام پارٹس جو ہیں وہ دھل چکے ہیں صفائی ہو چکی ہے اب ان کے سمبلنگ کا کام شروع ہو چکا ہے آپ جو بھی بیرنگ اس پلے کے اندر لگائیں کور کے اندر فٹ کریں تو اسے آپ نے آئل لگا کر بہت نرم سے چوٹے لگانی ہیں زربے لگانی ہیں اگر آپ موٹی زرب لگائیں گے تو یہ پلہ کیونکہ سلور کا ہوتا ہے تو یہ اشکے ٹوٹنے کا کریکنے کا اندہائی خطرہ ہوتا ہے تمام پروزوں کو تمام پارٹس کو آپ نے آئلنگ لازمی کر لینی ہے یہ گیر ڈرم کو ہم آئلنگ کر رہے ہیں اس کو خوب آئل لگایا گیر ٹرانسمیشن ہم نے کمپلیٹلی چینج کیا چونکہ پہلے والے گیر ٹرانسمیشن کی حالت بہت خراب ہو چکی تھی وہ چلنے کے قابل نہیں تھی اس لئے ہم نے اس میں نیا گیر ٹرانسمیشن لگانے کا فیصلہ کیا ہے گیر ٹرانسمیشن آپ دیکھ رہے ہیں بلکل نیو ہے زبردست ہے اور اس کے گیرز کے درمیان جو فرق ہے وہ بھی نہیں ہے وہ بھی بلکل فٹ ہیں ایک دوسرے کے ساتھ چکے یہ کنڈیشنن وائز نیا ہے اب آپ یہ گیر ٹرانسمیشن کو یوں ہاتھ میں رکھیں گے اور گیر ڈرم کو اس کے ساتھ یہاں پہ اٹیچ کر لیں گے اس میں آپ اس کو لگا لیں گے اور پھر تینوں کو اکٹھا پکڑ کے تو اس کو آپ کور کے اندر اپنے سیٹ میں بٹھا دیں گے تاکہ آسانی رہے یہ اگر آپ ایک ایک فٹ کریں گے تو ایک ایک فٹ ہونے میں بڑی پرابلم آتی ہے مشکلات آتی ہیں نہیں ہوتا ہے تو آپ نے ان کو اکٹھا یوں پکڑ کے اپنے اپنے سانچے میں فٹ کر دینا ہے دیکھیں کتنی آسانی سے ہوتا ہے یہ یوں پکڑا اور نیچے تھوڑا سا ہلا کے ادھر ادھر کر کے تو آپ اس کو بٹھا دیں لے یہ بیٹھ کے پورے گیر ٹرانسمیشن اور گیر ڈرم وہ اپنی جگہ پہ فٹ ہو چکے اب انہیں آپ تھوڑا سا گھما کے چیک کر سکتے ہیں کیک شافٹ کو بھی اس میں فٹ کر لیتے ہیں یہ آپ ٹرانسمیشن کو یوں گھما گھما کے لازمی چیک کریں تاکہ اگر اس کے اندر کسی قسم کی کوئی پرابلم ہے تو وہ آپ کو فٹ کرنے سے پہلے ہی پتہ لگ جائے آئلنگ کا تو آپ کو پتہ ہے کہ ہر پرزے کو ہر پارٹس کو جو ہے وہ آئلنگ لازمی کرنی ہے خوشک کبھی نہیں لگانے یہ کیک شافٹ لگ گئی کرنک شافٹ کو لگانے سے پہلے آپ نے جس طرح سے باقی پرزوجات کو تیار کیا جاتا ہے اسی طرح سے خراد سے آپ نے اس کی چیکنگ کروانی ہے صفائی کروانی ہے تاکہ اس کے مسام کھل جائیں اور جب صفائی کے بعد آپ لگانا شروع کریں گے تو اس کو آپ نے بہترین آئلنگ کرنی ہے اس میں جو چیر فرق ہوتے ہیں وہ آپ نے نکال لیا ہوتے ہیں یہاں پہ یہ ٹائمنگ گراری کے جو ایک گوٹ ہے وہ لگتی ہے اس کو ہم پہلے ہی لگا لیتے ہیں تاکہ بعد میں پرابلم نہ ہو اس کو یہاں پہ فٹ کر لیتے ہیں یہ فٹ ہو چکی اب کرنک شافٹ اپنی جگہ پہ فٹ کرتے ہیں یہ کرنک شافٹ آگئی موٹر سائیکل کے انجن کا مین مین برانچ جو ہے مین حصہ جو ہے وہ گیر شافٹ گیر ٹرانسمیشن گیر ڈرم اور یہ کرنک شافٹ ہیں کرنک شافٹ لگانے کے بعد دیکھیں یوں آپ نے اس کو چیک کرنا ہے کہ وہ کس طرح سے چل رہی ہے اس میں کوئی فرق تو نہیں ہے آپ چینل پہ نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل فری ہے ویڈیو اچھی لگی لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں ہم ملتے ہیں یو ایس ہنڈرڈ انجن اوور ہالنگ کی ویڈیو نمبر نیکسٹ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ